اسلام علیکم ناظرین ڈی آئی پی چینل میں پاک پنجابی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی اوششیلہ رزوی آج ہم کرسمس کے موقع پر آپ کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام لائے ہیں جس میں ہمارے کچھ مہمان ایشن کرسچن کمیونٹی سے موجود ہیں یہاں پہ اور ہم آپ کا تعرف ان سے کروائیں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاسچر انجلو اجمل صاحب اسلام علیکم انجلو صاحب والیکم السلام جاہمسی کی کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک شکر ہے خدا ہم کا ہم نے آپ کو یہاں پہ مدو کیا ہے ٹرنٹی فائف یعنی کہ دسم کرسمس کے حوالے سے اور آپ پنجابی جو چرچ ہے اس کے ریسپونس آب ہیں جی میں پنجابی چرچ میں از اے پاسٹر خدمت ہے میری اور ہم پنجابی چرچ اور میں پنجابی چرچ کے بحاف پہ پہلے تو سب کا شکریہ کرتا ہوں ڈی پی ڈی آئی پی چینل کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں انمیٹیشن دیا تاکہ کرسمس کی خوشی ہم آپ لوگوں کے ساتھ بانڈ سکیں تو ساری ٹیم کے لیے سیسو شیل آپ کے لیے سب کے لیے بہت شکریہ ہم لوگوں نے آپ کے لیے یہاں پہ جو تھوڑا بہت ایٹموسفیر کیا ہے اس میں کچھ ہمارے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے جو اس کرسمس کے حوالے سے تھوڑے گیت بھی ہم پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا آپ اپنا انٹروڈیوز کروائیں گے اس کے تھوڑی تفصیل بتائیں گے چرچ میں آپ کی ریسپونسیبیلٹیز اور اس کے علاوات کچھ تھوڑا بہت جو کرسمس پہ آپ جو یہ کرسمس مناتے ہیں اس کے لیے جو آپ عبادت کرتے ہیں اس میں سے کچھ آپ بتائیں گے ہمیں پنجابی چرچ سب سے پہلے تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم انڈین اور پاکستانی کرسٹنز مل کے کانگریگیشن میں انڈین اور پاکستانی کرسٹنز ہیں اور تقریباً ہم نے اس کو ایک سال ہو گیا ہے کہ ہم اس چرچ کو شروع کیا ہے اور میں وہاں پہ پاسٹر خدمت کرتا ہوں اور ساتھ دوسرے لیڈر ہیں سول روبرٹ ہیں ابھی بعد میں ہم ان کے تعلق سے بھی بات کریں گے تو ہم ایک سال ہو گیا اس کو بلومینیل میں ہماری اکلیسی ہے اور ابھی ہم نے 14 آف ڈیسیمبر کو اس کی فرسٹ اینیورسری سیلیبریٹ کی تھی اور سالے کو گیا بھی بہت سا آگے سفر تیہ کرنے والا باقی ہے لیکن ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بلیس کیا اور ہمارا جو سفر شروع ہوا یہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور آگے بھی اسی طرح سے پنجابی چرچ جو ہے خدا جو محبت ہے اس محبت کو لے کے سب تک ہم جاتے رہیں گے اور کمیونٹی میں اپنی خدمت پیش کرتے رہیں گے کتنا ٹائم ہوا یہ پنجابی جو چرچ ہے اس کو کتنا ٹائم ہوا ہے ایکزیکٹلی تو پہلے ہم نے ایک یہاں پر مشنری تھے امریکن مشنری تو ان کے اپارٹمنٹ پہ ہم عبادت اور پریر کیا کرتے تھے تو کیونکہ تب اس کو شروع کیا تھا ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی تب تو لیکن ان کو پھر یہاں سے جانا تھا واپس سٹیٹس تو جانے سے پہلے پھر انہوں نے مجھے اور دوسرے لیڈر ہیں سول روبرٹ ہمیں انوائنٹ کیا ایک سیرمنی ہوتی ہے جس لیڈرشپ کو آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس سیرمنی کی اور پھر اس کے بعد تقریباً سال ایک ہو گیا کہ ہم بلومنیل میں بقاعدہ ایوری سنڈے جو ہے ہم وہاں پر ورشپ کرتے ہیں اور ایوری سنڈے جو ہے وہ ہم گھروں میں عبادت کرتے ہیں تو یہ ایک سال کا سفر ہے جس میں کافی چیلنجز بھی آئے اور بہت سی اچیفمنٹس بھی ہیں تو ایک سال ہو گیا ہے تقریباً جی میں گئی تھی ان کے پروگرام میں مجھے اتفاق ہوا ہے جانے کا وہاں پہ اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ انڈین اور پاکستانی جو کرسٹین کمیونٹی وہ کٹھے ملکے یہ سب چرچ کو بہت اچھی طرح انہوں نے رینج کیا ہوا تھا اور بڑے اچھے گیت بھی گائے گئے تھے یسو مسیق کے لیے اور مجھے بہت اچھا لگا اس لیے میں ان کو انوائٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے سٹوڈیو تشریف لائیں آپ کچھ بتائیں گے اپنی جو آپ کی کتاب مقدس ہے اس میں سے کچھ پڑھ کے بتانا چاہیں گے آپ کتاب مقدس میں 25 دسمبر جو کہ ہر سال 25 دسمبر کو جو تریڈیشنل ریفرنس ہے بابل میں سے جو پڑھا جاتا ہے کلام مقدس میں سے جو تریڈیشنل ریفرنسز جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہی آیات میں آپ لوگوں کے ساتھ اور سب آپ کے جو ناظرین ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کلام مقدس میں سے ہے مقدس لکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور 26 سے لے کر تو 35 تک میں یہ جو آیات ہیں آپ کے سامنے پڑھوں گا جی ضرور چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کمواری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اسے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خداون کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تالہ کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر ابت تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب نے اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تالہ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا آمین آمین ناظرین آپ نے تھوڑا بہت ان کی کتاب مقدس سے انہوں نے جو حوالہ دیا ہے پچیس دسمبر کے حوالے سے سو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا ان کے جو گیت ہیں یوسو مسیح کے لیے وہ بھی پیش کریں تو ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو ان کے ساتھ آئی ہے وہ سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک گیت لائیں گے اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے جو آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کہاں سے آپ جی میں پاکستان لہور سے ہوں لہوریاں میں صحیح ہے مطلب اچھی پنجابی بھی جانتے ہیں جی چنگی پنجابی بھول لینے چنگی کہلے باہل آپ کب سے ہیں یہاں پہ فرانس میں مجھے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں جی تو آپ اس کے علاوہ بھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی امریکن چرچ ہے پاریس میں اس میں آپ کوئی وہاں بھی کوئی ور کرتے ہیں کس پوست پہ وہاں پہ جی چرچ کا نام ہے The American Church in Paris اور یہ سیتیم میں سیونتھ میں موجود ہے اور ان کے ساتھ جو میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں اور جو جاب ہے میری وہاں پر اس منسٹری کا نام ہے اوپن ڈورز وہ پارٹ ٹائم جاب ہے اور میں اس کے لئے رسپانسبل ہوں اور اس میں اس منسٹری کے تعلق سے تو وہاں پہ مجھے تقریباً مور دن دو سال سے زیادہ ہو چلے ہیں کہ میں وہاں پر جاب کر رہا ہوں چرچ کے ساتھ تو آج کل تو وہاں پہ کافی رونوں کو کی اس چرچ میں بھی آپ کی عبادت کے دین میرے حال میں آج کا دین اور کل کا دین جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ آج امریکن چرچ میں کینڈلائٹ سروسیز ہیں جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہیں اسپیشلی انہیں کینڈلائٹ سروس کہا جاتا ہے اور یہاں پہ ٹرڈیشن ہے فرانس میں یہاں پہ فرنچ جو دوسرے امریکنز ہیں کہ ٹوئنٹی فیفت کو چرچز آف ہوتے ہیں تو ٹوئنٹی فور ہم جب جائیں گے تو پھر کینڈلائٹ سروس میں میں ضرور انتظار کر رہا ہوں کہ وہاں پہ شمولیت ہو لیکن ہمارے پاکستان میں ٹرڈیشن ہے کہ ہم پچیس کو ٹوئنٹی فورت کو بھی جو پاکستانی کرسٹین کمیونٹی ہے جو کرسماس ہے وہ پیک پہ ہوتا ہے بوث ٹوئنٹی فورت اور ٹوئنٹی فیفت تو یہاں پر بھی ہم اس ٹرڈیشن کو کریں گے اور پچیس والے دن ہم یہاں پہ عبادت کریں گے اور جو خداوندیسو مسیح کا جن دن ہے اس کو سارے مل کے سیلیبریٹ کریں گے بہت اچھے مجھے ایک بار موقع ملا تھا میں گئی تھی جو سیکرکر چرچ ہے اس میں ایک بار میری بہت اچھی ریلیشن ہے ان کے ساتھ وہ مجھے لے کے گئے تھے اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا اسین ٹوئنٹی فور کی بار جیسے آپ کر رہے ہیں اور بہت مطلب بہت اچھا ماحول تھا اور ہم لوگوں کے لئے بھی یہ بھی ایک مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ایک مقدس دن ہے ہم لوگوں کے لئے بھی اور یہ سب کے لئے تقریباً ہر ایک کی مذہب کی رسپیٹ کرنی چاہیے اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا اس وقت بھی اور میں بڑے جوش انداز میں گئی تھی اور میں نے بہت فوٹوگرافی بھی کی تھی وہاں پہ اس کے علاوہ آپ مطلب جو آپ کا یہ پنجابی چرچ ہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اور بھی مطلب لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں جی بلکل اور بھی لوگ ہیں ایک تو دوسری کمیونٹی سے ایک تو میں نے امریکن چرچ کا بتایا جی جی کیونکہ آف این آن گاہ بگاہ امریکن چرچ سے جو گیسٹ ہیں فرنڈز ہیں وہ ہماری جو پروگرامز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں جس پروگرام میں آپ آئی ہیں تھی فورٹینتھ آف ڈیسیمبر اس میں بھی دو فرنڈز تھے ہماری امریکن چرچ سے جان اور پول وہ ہزبن وائف تھے اور اس کے علاوہ اور بھی کمیونٹیز ہیں اور فرنچ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی آپ تھوڑا وہ دوبارہ کچھ کتاب مقدس سے کچھ بتانا چاہیں گے آہ میں تھوڑا سا یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آخر اس دن کی اہمیت کیا ہے اور اس دن کو ہم کیوں مناتے ہیں پہلے تو میں نے یہ جو ٹیڈیشنل حوالہ میں نے پڑا اس میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر ٹوئنٹی فیفت آف ڈیسیمبر کو یہ ریفرنس پڑا جاتا ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ خدام دیس و مسیح کیسے پیدا ہوئے کیا طریقہ کار تھا کس طرح سے ہوا سب سے پہلے اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جبرائیل فرشتہ جو تھا وہ پیغام لے کے آیا مریم کے پاس اور یہ جو پیغام ہے یہ ایک یونیک میسج ہے کیونکہ تاریخ میں ہمیں آہ آہ ایڈونڈ نو ایپسلوٹلی لیکن بہت تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل فرشتہ کسی خاتون کے پاس آیا ہو اور خاتون کو ایک پیغام دے اور کہ تو حاملہ ہوگی اور تو ایک بیٹا جنیں گے ایک بیٹا کو پیدا کرے گی اور وہ خاتون جو ہے وہ کماری ہو تو یہ دو تین باتیں ہیں کہ پہلی بات ہے کہ یہ ایک یونیک میسج ہے جو جبرائیل فرشتہ جو ہے مریم کے پاس یا مقدسہ مریم کے پاس لے کے آیا اور پھر یہ بھی فرشتہ نے بتایا کہ جس بچے کو تو جنم دے گی وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا خدا کا ممسو کہلائے گا ممسو وہ جس کو مسا کیا گیا ہو انوائنٹڈ ہو جو اور یہ بات تقریباً دو ہزار سال پہلے ہوئی کہ خدا اندرس مسیح کا جب جنم دن پیدائش جب ان کی ہوئی تو یہ کوئی اچانک سے پہلی تو بات ہے کہ نہیں ہوا کہ جبرائیل فرشتہ آیا اور مقدسہ مریم کے پاس پیغام لے کے گیا اس سے پہلے بھی اس کے تعلق سے پیشن گوئیاں اور پرافیسیز موجود تھیں کہ خدا اس طرح سے ایک کماری حاملہ ہوگی اور ایک بیٹے کو پیدا کرے گی اور وہ جو بیٹا ہے وہ بنی اسرائیل یا اسرائیل کی قوم کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے سیویر مسیحہ یا نجات دہندہ ہوگا سو ایسا تھا کہ نہ صرف بنی اسرائیل بنی اسرائیل ان کے لیے نجات بلکہ سب کے لیے تو بنی اسرائیل خاص طور پر اس بات کے منتظر تھے کہ آیا یہ نشان جو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا کرے گی تو وہ اس چیز کے منتظر تھے کہ وہ بچہ کب پیدا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سارا جو اسرائیلی ہیں وہ اس بات کے لیے منتظر تھے کہ وقت کب آئے گا سو وقت آیا دو ہزار سال پہلے جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس پیغام لے کے آیا اس پیغام میں چند ایک باتیں ہیں جو نجات دہندہ اس کے تعلق سے وعدہ کیا گیا کہ وہ نجات دہندہ اسرائیل کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے جو نجات کا باعث بنے گا اس کے پیچھے ایک بات تھی کہ کیوں خدا نے سارا یہ پلان کیا بائبل میں اسے یہ ایک ریفرنس ہے اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو جو باپ کی محبت تھی وہ سب سے پہلے تھی کہ باپ کی محبت کی وجہ سے باپ نے یہ پلان کیا کہ مریم کی وسیلہ سے جو کمواری ہے اس کے وسیلہ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ ساری دنیا کے لیے نجات کا باعث ہوگا اور صرف ایغام کیا تھا اور خداون دیسو مسیح نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آسکتا پھر خداون دیسو مسیح نے کہا کہ بوش تلے دبے تھکے ماندو میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا ایک اور ان کی تعلیمات کی بات جو مجھے بہت پسند ہے اس کے تعلق سے ایسا ہے کہ میں نے ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو تو یہ تین باتیں جو خداون دیسو مسیح کی تعلیمات ہیں اور ان میں سب سے بڑی جو بات محبت کی ہے ایک دوسرے سے اور یہ جو ایک دوسری کی محبت کی بات ہو رہی ہے صرف کرسٹینز کی نہیں ہو رہی ہے یہ ہر وہ جو کوئی انسان ہے وہ دنیا کے کس خطے میں رہتا ہے کسی ملک میں رہتا ہے کسی نسل سے تعلق ہے کسی رنگ سے تعلق ہے تو سارے انسانوں کے لئے کہا گیا کہ ایک دوسرے سے محبت محبت کا پیغام ہے یہ چند ایک باتیں ان کے پیغام میں ان کی زندگی میں اور ان کے اس طرح سے پیدا ہونے میں بہت ضروری ہیں ناظرین ابھی ہم کچھ یوسی مسی کی جو برٹے ہے اس پہ کچھ گیت لائے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی اور یہ پورا گروپ ہے جو سولو روبرٹ اور جون روبرٹ کے ساتھ یہ ہمارے لئے گیت پیش کریں گے ہمارے آسمان 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 ہو مسی آیا جمی پر خوشی ہو بھی ہے سارے آسمان پاسمان 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 وہو مسیح آیا جمع پر خوشی ہوتی ہے زارے آسمان وہو مسیح آیا جمع پر خوشی ہوتی ہے سارے آسمان ان پہ جمع پر خوشی ہوتی ہے سارے آسمان وہو میدان وہو میدان وہو میدان وہو مسیح آیا جمع پر خوشی ہوتی ہے سارے آسمان وہو مسیح آیا جمع پر خوشی ہوتی ہے سارے آسمان موسیقی ایک لشکر تب آیا آسمان سنائی سوار کی باڑی بہت خوشی ہوتی ہے موسیقی ایک لشکر تب آیا آسمان سنائی سوار کی باڑی بہت خوشی الہار خوشی الہار خوشی الہار خوشی الہار خوشی اہار خوشی الہار خوشی اہار خوشی ہوتی ہے اوہو خوشی ہوتی ہے سارے آسمان اوہو مصدی آیا زمین پر خوشی ہوتی ہے اوہو خوشی ہوتی ہے سارے آسمان اوہو خوشی ہوتی ہے سارے آسمان اوہو مصدی آیا زمین پر خوشی ہوتی ہے اوہو خوشی ہوتی ہے سارے آسمان 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 اوہو مصدی آیا زمین پر خوشی ہوتی ہے اوہو خوشی ہوتی ہے سارے آسمان اوہو مصدی آیا زمین پر خوشی ہوتی ہے اوہو خوشی ہوتی ہے سارے آسمان بہت اچھے بہت زبردست اور بہت اچھا گایا آپ نے آپ کی پوری ٹیم نے انجلو صاحب آپ کچھ دوبارہ ہمیں کچھ بتائیں گے کتاب مقدس سے جی میرے پاس ایک اور ریفرنس ہے بائبل میں سے آیات ہیں جس کو ٹوئنٹی فیفت آب ڈیسیمبر میں پڑا جاتا ہے اور وہ خداوند اسو مسیح کی پیدائش کے تعلق سے ہی ہیں یہ مقدس مطی کی انجیل ہے اس کا پہلا باپ اس کی اٹھارہ سے لے کے تو بائیس تیس آیا تک اب اسو مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پاس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ بہت اچھے یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو کینڈلز آپ چوبیس کی رات کو جلاتے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے جو کینڈلز آپ آپ کے ناظرین جانتے ہوں گے کہ ایک کومن ٹریڈیشن ہے کرسٹین چرچیز میں کینڈلز کو جلایا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ خداون دیسو مسیح جو ہیں وہ دنیا کا نور ہیں تو سمبولیکلی چرچیز میں ایک کینڈل جلائی جاتی ہے اس بات کی یاد میں کیونکہ خداون دیسو مسیح دنیا میں آئے قدس میں لکھا ہے کہ نور تاریخی میں چمکتا ہے تو یہی اس کی سمبولزم ہے کہ خداون دیسو مسیح نور ہیں جو اس دنیا میں آئے اور دنیا میں چونکہ تاریخی بہت زیادہ گناہ بہت زیادہ تکلیفیں دکھ بہت زیادہ تو تاریخی میں خداون دیسو مسیح جو نور ہیں وہ چمکیں اس بات کی یاد میں جو کینڈلز ہیں وہ ان کو روشن کیا جاتا ہے جی ناظرین آپ نے تفصیل سنین سے انجلو صاحب سے میں دوبارہ آپ کو تکلیف نیرد دینا چاہوں گی اس کے علاوہ بھی آپ کو گیت لے کے آئے ہیں جی ناظرین گیت پیش کیا جاتا ہے دوبارہ یوسو مزی کی پیدائش پہ موسیقی ہمارے من میں جنا ملے موسیقی 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 ڈیوڑ پیش مہاں کورندے رات پا راہیں اُلجیں تھی کورندے رات پا راہیں اُلجیں تھی یہ زمیں کچھ تھی آسمان کچھ تھا یہ زمیں کچھ تھی آسمان کچھ تھا تُو نے آ کر پھر سمبارا تیرا پریم اماں تیرا ہو ابشیم ہم نے تھی راج تُمار آج ہمارے من میں جرم لے دیکھم یہ شمہاں دیکھم یہ شمہاں ہم چڑھائیں کیا بیٹ میں تجھ کو ہم چڑھائیں کیا بیٹ میں تجھ کو سونا مرل لوبار نہیں قبول تجھ کو سونا مرل لوبار نہیں قبول تجھ کو بردے ایسا تجھ پے کر دیں جیوانے اپنا نسان تیرا ہو ابشیم امن کے راج تُمار آج ہمارے من میں جرم لے دیکھم یہ شمہاں دیکھم یہ شمہاں یا دیامد کی سارے جہاں میں ہو یا دیامد کی سارے جہاں میں ہو کر دعا مل کر ہم جہاں میں ہو کر دعا مل کر ہم جہاں میں ہو ہم جہاں جس حال میں ہو ہم جہاں جس حال میں ہو تیرا کریں پرشاہ تیرا ہو ابشیم امن کے راج کُمار آج ہمارے من میں جرم سلے دیکھم یہ شمہاں تیرا ہو ابشیم امن کے راج کُمار آج ہمارے من میں جنم لے دیکھم یہ شمہاں دیکھم یہ شمہاں زبردست بہت اچھے بہت اچھا گیت انہوں نے گایا ہے آج اور دونوں گیت بہت اچھی گایا ہیں اور آپ بتائیں گے انجلو صاحب اور اس وقت آپ آپ نے مجھے بتایا تھا کیا آپ عبادت کے لئے کوئی پیغام دینا چاہئے ہیں یا دنیا کے لئے جو پیغام دینا چاہتے ہیں ابھی جو گیت ہم نے سنا اس میں آخری جو آیت کا آئی گئی کہ کرو دعا مل کر امن جہان میں ہو اور ابھی ریسنٹلی ساری دنیا کو پتا ہے جو پشاور میں جو سانحہ ہوا ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہم سب کے ذہنوں میں تازہ ہے اور خدا اندیس و مسیح کے تعلق سے جن کی ہم پیدائش کو منا رہے ہیں ان کو نجات دہندہ بھی کہا گیا ان کو خدا کا بیٹا بھی ان کو کہا گیا ان کو مسیحہ بھی کہا گیا اور ایک ٹائٹل ان کا ہے پرنس آف پیس کہ امن کا شہزادہ تو پیغام یہی ہے سب کے لئے کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور ہم انسان ہی اس کے ذمہ دار ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور خدا اندیس و مسیح جو امن کا پیغام ہمیں دیتے ہیں ہمارے اندر اور ہمارے باہر امن ہونا چاہیے اور جب سے یہ پشاور کا واقعہ ہوا تب سے میں اس بات پر سوچتا رہا کہ خدا اندیس و مسیح جو ہیں وہ دنیا میں امن کیلئے آئے ایک امن کا پیغام لے کے آئے اور اس تکلیف سے اس واقعے کی وہ پیغام اور میرے اندر زیادہ جو وہ بڑھتا اور پھیلتا رہا اور مجھو اس کی شدت محسوس ہوتی رہی سو امن کا پیغام ڈی آئی پی کے سارے ناظرین کے لئے اور یہ جو امن ہے اس کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی تو وہ امن ہے امن کی بہت زیادہ اس کی گہری ڈیفینیشن ہے شانتی بھی اسے کہتے ہیں پیس بھی اسے کہتے ہیں اور ہم ہی جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم ہی کو ثابت کرنا ہے خدا اندیس و مسیح کے اس پیغام کو دنیا میں ثابت کرنا ہے امن ان کے وسیلہ سے دوسری بات جو ہے محبت کا پیغام کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ خدا اندیسو کی پیدائش کے پیچھے خدا باپ کی محبت ہے کہ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے اور بائبل میں ایک آیت ہے کہ اگر ہم آپس میں محبت نہیں کرتے اور اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں کیونکہ لکھا ہے آگے اس کے لئے لوجک یہ بیان کیا گیا کہ جس انسان کو میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں جانتا ہوں جو میرے پاس رہتا ہے جب میں اس کو محبت نہیں کر سکتا تو جو اندیکھا خدا ہے اس سے جو محبت کا دعویٰ ہے وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے سو دو باتیں ہیں اور تیسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ مسیحہ یہ نجات دہندہ خدا اندیسو مسیح جنہوں نے کہا کہ جو بوجھ تلے دبے تھکے ماندو میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا جو کہتی ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں میں چاہوں گا کہ اس کے تعلق سے جو ٹی آئی پی کے ناظرین ہیں وہ اس کے تعلق سے اس پیغام کو اور ڈسکور کریں اس کے تعلق سے اور جانیں کہ یہ جو دو ہزار سال پہلے کماری سے ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ ایک موجزہ ہے دنیا کی تاریخ میں تو وہ کیا پیغام لے کے آیا ٹھیک ہے جو باتیں میں نے شیئر کی اور اس کو مزید اس کے تعلق سے جانے کہ وہ کیا کہتا ہے اور خدام دیسو مسیح کے تعلق سے جانے کہ جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ کے زندگی میں بوجھ ہے دکھ ہے تکلیف ہے تو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو اس پیغام کو بھی میں جو سارے ناظرین ہیں انہوں تک لے کے جاتا ہوں کہ اور میری دعا ہے اور پنجابی چرچ کی دعا ہے کہ اس کرسمس کے اس موقع پر ہم جو خدام دیسو مسیح جس شانتی کا جس عمد کو لے کے آئے جس محبت کا پیغام وہ لے کے آئے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں محسوس کریں اور وہ محبت جو ہے وہ دوسروں تک بھی آگے لے کے جائیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کسی بھی طبقے کسی بھی فرقے کسی بھی محذب دنیا کے کسی کونے پر کسی بھی انسان کو زیادہ ضرورت محبت اور پھر اس کے بعد عمد کی ہے ہم سب عمد کا پیغام دنیا تک لانے کے لیے اپنے چینل کے توسط سے جتنی کمیونٹیز ہوتی ہیں کرسچن کمیونٹیز یا مسلم کمیونٹیز اور اس کے علاوہ جو اپنی سردار کمیونٹیز ہیں اس کے علاوہ ہندو کمیونٹیز ہیں ان سب کو ہم لوگ اسی لیے گاہے با گاہے ہم لوگ لے کے آتے ہیں اپنے چینل پر تاکہ یہ ایک محبت رہے ہم دونوں ہم لوگوں میں اور اس کے علاوہ ایک عمد کا پیغام لے کے بھی آتے ہیں اور آج جو ہمارے انجلو اجمل صاحب جو اتنی بڑی سویچ دے گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا انہوں نے بولایا کہ ہمیں عمد کی بھی ضرورت ہے اور محبت کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے ہمیشہ اور ہمیشہ اس پہ سٹرگل کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو عمد اور محبت ہے ہم ہر جگہ پھیلائیں چاہے ہم فرانس میں ہیں چاہے پاکستان میں چاہے انڈیا میں اور ہم ایک سے بڑھ کے ایک کرے گا تو اس میں سب کٹھی ہوئیں گے اور ایک اگر ہاتھ بڑھائے گا تو دوسرا بھی عمر و محبت کا ہاتھ بڑھائے گا اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اجمل صاحب آپ جو ہیں آپ نے ابھی بتا رہے تھے کہ ابھی آپ عبادت کے لیے کچھ پڑھنا چاہیں گے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مل کے جو آپ کی عبادت ہے وہ بھی تھوڑی ریکارڈ کر لی جائے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں ایسے کہ اور دعا کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ خدا باب سے باتیں کرنا تو چونکہ اس پروگرام کو ارگنائز کیا گیا ڈی آئی پی چینل کی طرف سے اور پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ جو پشاور کا واقعہ تھا وہ ابھی تک ہماری روحوں میں تازہ ہے اور پھر پاکستان میں امن و امان کے لیے اور جنرلی ساری دنیا میں کہ امن ہو سکون ہو شانتی ہو اس کے لیے ہم دعا کریں گے دعا کریں آسمانی باب تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور خداوند اسی لیے تُو نے اپنے بیٹا کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ کماری سے پیدا ہو اور صلی پر اپنی جان دے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اے باب تیرا شکر کرتے ہیں اس دن کے لیے جس کو ہم منا رہے ہیں خداوند امن کا دن محبت کا دن سلامتی کا دن نجات کا دن خداوند یوں کو خداوند ان خاندانوں کو جنہوں نے خداوند پشاور کے واقعہ میں خداوند اپنے پیارے پیارے بچوں کو کھویا ان پیرنٹس کو خداوند دعا کرتے ہیں کہ تُو ان کے دلوں کو تسلی دے ان کے دلوں کو خداوند اتمنان دے اس لیے کہ واحد تُو ہی تسلی اور اتمنان کا سرچشمہ ہے واحد تسلی اور تشفی خداوند تجھ ہی سے ہے ہاں خداوند وہ تسلی پا سکے ان خاندانوں کے ساتھ ہو پھر خداوند پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں باپ کہ تیری رحمت تیرا فضل خداوند اس ملک پر ہو اس ملک میں خداوند امن ہو اتمنان ہو سکون ہو شانتی ہو خداوند محبت ہو ہر طرف تاکہ خداوند تیری خلقت ہاں خداوند انسان کو جس کو تُو نے بڑے پیار سے بنایا خداوند وہ وہاں پر اس ملک میں سکون سے اتمنان سے رہ سکیں پھر خداوند اور بھی دنیا میں جہاں جہاں خداوند بے چینی ہے وارز ہیں جنگیں ہیں خداوند تباہیاں ہیں مشکلیں ہیں خداوند اس کے لئے بھی ہم امن کے لئے خداوند سکون کے لئے خداوند ان کی ٹیم کو اے باپ منت کرتے ہیں کہ تو ان کو بھی برکت دے حکمت اور فہم دے خداوند تاکہ اور خوبصورتی کے ساتھ خداوند اپنے اس چینل کو یہ لے کے چل سکیں اور خداوند دنیا میں محبت کا امن کا سلامتی کا خداوند اکٹھے ہونے کا جو پیغام ہے اس کو سب تک لے کے جا سکیں اے باپ یہ دعائیں تیری حضوری میں لے کر آتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند سمسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین بہت اچھے انجلو اجمل صاحب آج مجھے بہت اچھا لگا ہے جو آپ کا پیغام محبت اور امن کے لئے ہے اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ آج ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں اور بہت رونک میلا لگا رہا ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ سولو غوبت صاحب اور آپ کے جو بھائی ہیں کیا نام ہے آپ کا جان جان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے ان کی بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ آئے ہیں اور آپ نے اتنے اچھے ملکوگی سنائے ہیں اور مطلب بڑے پروفیشنل طریقے سے آپ لوگوں نے گھایا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں ڈی آئی پی چینل کے حوالے سے ان کا بہت بہت شکر گزاری کرتی ہوں کہ یہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے اور اچھے پروگرامز لے کے ہمارے ساتھ آئیں گے اور ہم انشاءاللہ اگلے سال اسی وقت اور اسی ٹائم پہ اور اسی دن ہم ان کے ساتھ اور اچھے پروگرام پیش کریں گے آخر میں آخری گیت کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو یہ روبرٹ صاحب کی جو ٹیم ہے یہ دوبارہ ایک آخری جو گیت ہے اپنا پیش کریں اور ہم اپنا پروگرام اسی طرح اپنے اختتام پر زیر کریں گے موسیقی سچ دا چندری ماجے گھتی دا چندری مان سچ دا چندری مان موسیقی سچ دا چندری مان سچ دا چندری مان جبک دا چندری مان چڑی آ پوکو یسو سچ دا چندری مان چڑیا موکو یسو سچ دا چندر مان موسیقی موسیقی مریم بیٹ پریشتہ ڈرگے مریم بیٹ پریشتہ ڈرگے مریم بیٹ پریشتہ ڈرگے مریم بیٹ پریشتہ ڈرگے تعدیالوں کو یسو سکنا چنپرما کھولپ دیشوں تگے بلیوشی مارے را رکھ لیا کو یسو سکنا چنپرما جی ناظرین اب ہم لوگ آپ کو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام افتتام پذیر ہوتا ہے آئندہ پروگرام کے لیے ہم نئے مہمان اور نئے لوگوں کو لے کے آئیں گے آپ سب کو ہماری طرف سے اور ڈی آئی پی چینل کی طرف سے اور اینجلو صاحب آپ اور آپ کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت ہیپی کرسیمس موسیقی 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 موسیقی